دنیا صاحب کو بتائیں کہ لاہور میں پہلی قائد آزم انٹر ڈیویزن ہاکی چیمپینشپ کا رنگا رنگ آغاز ہو گیا نو ڈیویزنز کی ٹیموں نے مارچ پاسٹ کیا پنکاروں نے شاندار پرفارمنس بھی دی جبکہ قومی کھلاڑیوں نے نمائشی میچ بھی کھیلا چیمپینشپ ساتھ فروری تک جاری رہے گی قومی کھیل کی بہالی کا مشن سپورٹ سپورٹ پنجاب لاہور میں پہلی قائد آزم انٹر ڈیویزن چیمپینشپ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی وزیرے کھیل رائے تیمور بھٹی نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی نو ڈیویزن سے آئی ٹیموں نے اولمپین سکلین کی قیادت میں مارچ پاسٹ کیا تقریب میں ثقافتی پرفارمنس کا بھی خوب ترکہ لگا ملکوں کی پرفارمنس پر شرکہ بنگرے کرتے رہے وزیرے کھیل رائے تیمور بھٹی کہتے ہیں قومی کھیل کی ساگ بہال کرنے کے لیے ہاکی فیڈریشن کے ساتھ مل کر ہاکی ایکسیلنس اکیڈمی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ اس پر بڑا ایمفیسز تھا کہ ہمارے نیشنل گیم کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہاکی کا جو زیادہ تر پوٹنشل ہے وہ پنجاب کے ریجن میں ہے تو یہ ابھی اس کا پیش خیمہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ پہلا جو اپنا انٹر ڈیویجن چیمپنشپ کروایا ہے اس کے بعد ہم وومن چیمپنشپ کروانے جا رہے ہیں قائد اعظم انٹر ڈیویجن چیمپنشپ ساتھ فروری تک جاری رہے گی فاتحہ ٹیم کو تین لاکھ رنر اپ کو دو لاکھ جبکہ تیسری نمبر پر آنے والی ٹیم کو ایک لاکھ روپے انعامی رقم دی جائے گی پوٹ پوٹ بنجاب کے چانب سے ہوکی کی رنگا رنگ تقریب کا نقاط کیا گیا جس سے ہوکی کو فروغ دینے کے لیے کافی امکانات نظر آ رہے ہیں کیمرمن نمان اجاز کے ساتھ سبب آشو جی ٹی وی نیوز لاہو لے آدھ